نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سب ہی کا کی واپسی کرا دی ہے جن کے نام سن کر پوری آسٹریلیای ٹیم حیران رہ گئی ہے جی ہاں دوستوں بلکل صحیح سنا ہے آپ نے کیونکہ اب بھارتیہ ٹیم کے کپتان روہد شرما کی ٹیم میں واپسی ہو چکی ہے ایسے میں انہوں نے دوسرے ٹیسٹ مہا مقابلے میں آسٹریلیا کو دھول چھٹا کر ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں پہنچنے کے لیے اپنی تیاری پوری کر لی ہے تو دوستوں آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ بارڈر گوست کر ٹرافیک کھیلی جا رہی ہے جس کے انترگت کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ مہا مقابلے میں بھارتیہ ٹیم نے شاندار پردرشن کر کے دکھایا اور جیت حاصل کرتے ہوئے اتحاس رچ دیا تو وہیں آسٹریلیا کے گھر میں ہی یہ اتحاسک جیت آسٹریلیا کے لیے سب سے شرمناک رہی تو وہیں اب روہد شرما آگامی مقابلوں کے لیے بھارتیہ ٹیم کے ساتھ جڑ چکے ہیں جو کی پہلے ٹیسٹ میں سات نہیں تھے ایسے میں اب وہاں دوسرے ٹیسٹ میں بھارتیہ ٹیم کو ضرور جتانا چاہتے ہیں اور انہوں نے اس کے لیے اپنی خطرناک تیاری اور رن نیتی کو تیار کر لیا ہے جہاں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اپنی گھاتک گیارہ کھلاڑیوں کے بارے میں بتا دیا ہے تو آگے آپ کو اس پوری ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ دوسرا ٹیسٹ مہا مقابلہ کب اور کہاں کھیلا جائے گا اس کی شروعات بھارتیہ سمیانوسار کتنے بجے سے ہونے والی ہے ٹاوس کب پھینکا جائے گا کیا ہوگی بھارتیہ ٹیم کی پلینگ 11 اور کہاں ہوگی لائف سٹریمنگ ساتھ ہی مقابلے سے جڑی پوری جانکاری جو آپ کو جاننا ضروری ہے تو دوستوں ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ایسی ہی کرکٹ کی اپ ڈیٹ پاتے رہنے کے لیے تو دوستوں آپ کو بتا دیں بھارتیہ کرکٹ ٹیم اس سمیں آسٹریلیا کے دورے پر جہاں پہلے ٹیسٹ مہا مقابلے میں جسپریت بمراہ کی کپتانی میں بھارتیہ ٹیم نے آسٹریلیا کو کچل کر رکھ دیا جہاں پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بھارتیہ ٹیم نے شاندار پردرشن کر کے دکھایا اور چوتھے دن میں ہی آسٹریلیا کو دو سو پنچانوے رنوں کے بڑے انتر سے ہرا کر ایک زیرو سے سیریز میں اجے بڑت بنا لی ہے اب بھارتیہ کپتان روہد شرما اس ٹیسٹ شرنکھلا کو کلین سویپ کرنے اور دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں جیت حاصل کرنے کے ارادے سے میدان پر اترنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بھارتیہ ٹیم میں بڑے بڑے بدلاو کرنے والے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتا دیا ہے کہ وہ کس طریقے کی پلینگ الیون کے ساتھ میدان پر اتر رہے ہیں جہاں دوسرے ٹیسٹ میں مقابلے کے بارے میں اگر بات کریں تو اب دوسرا ٹیسٹ چھ دسمبر دو ہزار چوبیس سے دس دسمبر دو ہزار دو ہزار چوبیس کے بیچ ایڈیلیڈ اوول کے میدان میں کھیلا جائے گا یہ مقابلہ بھارتیہ سمیان اصار صبح نو بج کر تیس منٹ سے شروع ہوں گے جس کے لیے ٹاوس نو بجے پر ہی پھینک دیا جائے گا جہاں لائیو پرسارن کی بات کریں تو ان کا لائیو ٹیلیکاسٹ آپ ٹی وی پر سپورٹس ایٹرٹین چینل پر دیکھ پائیں گے تو وہیں اس کی لائیو سٹریمنگ کا ہات سٹار ایپ پر آپ لفت اٹھا سکتے ہیں اب جان لیتے ہیں کیا ہیں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ٹیسٹ میں ہار جیت کے آنکھڑے تو دوستوں ان دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک ٹیسٹ انتر راشتریہ میں ایک سو آٹھ مقابلے کھیلے گئے ہیں جس میں بھارتیہ ٹیم صرف تیتیس ٹیسٹ مقابلے جیتنے میں کامیاب رہی ہے تو وہیں آسٹریلیا کی ٹیم نے پینتالیس مقابلے جیتے ہیں اس کے علاوہ ان دونوں ہی ٹیموں کے بیچ انتیس مہا مقابلے ڈرا پر بھی ختم ہوئے ہیں ساتھ ہی ایک مقابلہ بے انتیجہ رہا ہے ایسے میں ان ریکارڈ پر نظر ڈالیں تو بھارتیہ ٹیم کا آسٹریلیا کے خلاف پردرشن کچھ خاص نہیں رہا ہے جہاں برطمان میں آسٹریلیا کی ٹیم دنیا کی سروشریشت ٹیموں میں سے ایک ہے اور آسٹریلیا کی ٹیم کا پردرشن ہمیشہ بھارتیہ ٹیم سے بہتر رہا ہے ساتھ ہی یہ بھارتیہ کو بڑے بڑے ٹورنمنٹ میں مات دیتی آئی ہے ایسے میں بھارتیہ ٹیم کو پہلے ٹیسٹ میں جیت کے باوجود بھی سترک رہنے کی عوصیتہ ہے تو دوستوں اب اس سیریز کے دوسرے ٹیسٹ مہا مقابلہ کے لیے بھارتیہ ٹیم کی خطرناک پلینگ 11 کی طرف نگاہیں ڈالے تو بھارتیہ کپتان روہد شرما واپسی کر چکے ہیں اور اپنی کپتانی میں وہ نئی پلینگ 11 کا اعلان کر چکے ہیں کوچ گاؤتم گمبیر کے ساتھ مل کر وہ کمال کا پردرشن کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپ کپتان بمراہ کے ساتھ انہوں نے خطرناک ٹیم کا اعلان کیا ہے جہاں دوسرے ٹیسٹ کے لیے گھوشت بھارتیہ ٹیم کی طرف بات کریں تو بھارتیہ ٹیم کی اوپننگ جوڑی میں بڑا بدلاؤ ہوا ہے جہاں پر اب روہد شرما اور یسسوی جیس وال بھارتیہ ٹیم کی اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے روہد شرما بھارتیہ ٹیم کو توفانی اوپننگ دلانے کے لیے جانے جاتے ہیں روہد شرما اپنی ٹیم کو خطرناک اوپننگ ایڈی لیڈ میں دلائیں گے اور جائے سوال کے ساتھ مل کر کمال کریں گے ایک طرف روہد شرما کی اگر پردرشن کی بات کی جائے تو حالیہ سمائے میں وہ خطرناک کرکٹ کھیل رہے ہیں جہاں چونسٹھ ٹیسٹ مہا مقابلہ کی ایک سو گیارہ پاری میں وہ بلے بازی کر چکے ہیں جن میں انہوں نے بیالی سے زیادہ کی ایوریج کے ساتھ انہوں نے چار ہزار دو سو ستتر رن بنائے ہیں اس دوران ان کے پہلے سے بارہ شتک اٹھارہ اردھ شتک اور ایک دوہرہ شتک بھی نکلا ہے اب ایسے میں روہد شرما کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ آسٹریلیا کو خاص کر ان سے سترک رہنے کی ضرورت ہے تو اس کے بعد دوسرا نام یشسوی جیسوال کا آتا ہے سلامی بلے باز کے روپ میں یوہا انوبہوی بلے باز یشسوی جیسوال کو شاندار موقع ملا ہے کیونکہ دوستوں یشسوی جیسوال نے کم سمیہ میں اس فارمٹ میں کافی شاندار پردرشن کر کے دکھایا ہے حالانکہ یشسوی جیسوال کو اب تک ٹیسٹ انتر راشتریہ میں کم میچ ہی کھیلے ہیں مگر پچھلے مہا مقابلے میں کھیلی گئی ایک سو ایک سٹھ رن کی وپاری کوئی نہیں بھول سکتا ہے جس نے پرد کے میدان پر بھارتیہ ٹیم کو اعتحاسک جیت دلائی ہے آنکھڑوں کی طرف نگاہیں ڈالیں تو اب تک پندرہ ٹیسٹ مہا مقابلہ کی اٹھائیس پاریوں میں جیسوال بلے بازی کر چکے ہیں اس دوران ان کے بلے سے اٹھاون سے زیادہ کی اوسط کے ساتھ دو ہزار تین سو گیارہ رن نکلے ہیں اس دوران چار شتک آٹھ اردھ شتک اور ایک دوہرہ شتک ان کے بلے سے نکل چکا ہے تو وہیں آسٹریلیا کے خلاف میڈل آرڈر بلے بازوں کی بات کرے تو سب سے پہلے آسٹریلیا کے خلاف میڈل آرڈر بلے باز کے روپ میں تیسرے ستھان پر ویرات کوہلی ہونے والے ہیں کیونکہ دوستوں کرکٹ کے کنگ ویرات کوہلی بہت ہی شاندار بلے باز ہیں اور آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میں کافی بہترین انداز میں رن بنانے کے ساتھ ساتھ شتک بھی لگائے ہیں جہاں ویرات کوہلی کی ٹیسٹ ریکارڈز کو دیکھیں تو کنگ کوہلی ابھی تک ٹوٹل ایک سو ان نیس ٹیسٹ مہا مقابلے کھیل چکے ہیں جبکہ ویرات کوہلی نے ٹیسٹ فارمٹ میں اپنی شاندار بلے بازی سے نو ہزار ایک سو پینٹالیس رن بنائے ہیں اس دوران ویرات کوہلی ٹیسٹ میں دیس شتک اور اکتیس اردھ شتک بھی ٹھوک چکے ہیں تو ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ کنگ کوہلی آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کس طرح کا پردرشن کر کے دکھاتے ہیں پچھلے ٹیسٹ میں انہوں نے خطرناک بلے بازی کر کے دکھائی اور شتک بھی ٹھوکا تھا تو وہیں چوتھے ستھان پر میڈل آن آرڈر بلے باز کی بات کریں تو آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کے لیے وکٹ کیپر بلے باز کل راہل کو موقع ملا ہے جہاں کل راہل بہترین بلے بازی کرتے ہوئے پچھلے مہا مقابلے میں نظر آئے روہد شرما کی انپستیتی میں انہوں نے بھارتیہ ٹیم کی اوپننگ کی ذمہ داری سنبھالی اور دوسری پاری میں ارث شتک لگا کر ستترن بنائیں جس کے قارن بھارتیہ ٹیم کو شاندار شروعات ملی اور یہی آپ ان کا فارم اس مقابلے میں میڈل آرڈر میں دکھائی دے گا حالانکہ وہ صرف بطور بلے باز کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں ان کے اگر ریکارڈ کی نظر ڈالیں تو اب تک ٹیسٹ انٹرنیشنل میں انہوں نے چوون مقابلے کی تیرانوے پاریوں میں چونتی سے زیادہ کی ایوریج کے ساتھ پانچ ہزار آٹھ سو سٹھ سٹھ رن بنائے ہیں اس دوران آٹھ شتک اور سولہ اردھ شتک ان کے بلے سے نکلے ہیں تو وہیں آسٹریلیا کے خلاف وکٹ کیپر کے طور پر پانچھوے ستھان پر سب سے گھاتک بلے باز کو شامل کیا گیا ہے جہاں نام رشب پنت کا آتا ہے جہاں رشب پنت ایک بہترین وکٹ کیپر بلے باز ہیں اور لمبے سمیسے دھونی کے بعد ٹیم کی فرسٹ چوائز بنے ہوئے ہیں اور یہ آسٹریلیا جیسے بڑے ٹیموں کے ساتھ کئی مقابلے کھیل چکے ہیں ایسے میں رشب پنت کو ٹیسٹ مقابلے میں کافی انوبھو بھی ہے وہیں رشب پنت نے کل انتالیس ٹیسٹ مقابلے کھیلے ہیں اس دوران رشب پنت نے توفانی بلے بازی سے ٹوٹل دو ہزار سات سو اکتیس رن بنائے ہیں ساتھ ہی پنت ٹیسٹ میں اپنے دمدار بلے بازی سے چودہ اردھ شتک اور چھ شتک بھی ٹھوک چکے ہیں حال ہی میں نیوزی لینڈ کے خلاف انہوں نے شتکیہ پاری کھیلی تھی اسی لیے بی سی سی آئی مینجمنٹ نے رشب پنت کو آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ کے لیے پھر سے موقع دیا ہے اور اب جانتے ہیں اس ٹیسٹ سیریز کے پہلے ٹیسٹ کے لیے کون کون سے خطرناک آل آراؤنڈر کھلاڑیوں کو موقع ملا ہے جہاں سب سے چھٹوے ستھان پر پہلا نام انوبھوی آل آراؤنڈر رویندر جڈیزہ کا آتا ہے کیونکہ دوستوں رویندر جڈیزہ کا ٹیسٹ جیسے مہا مقابلوں میں کافی بہترین پردرشن رہتا ہے تو وہی رویندر جڈیزہ کے پاس کل ستتر میچوں میں بلے بازی اور گیند بازی کرنے کا پورا انوبھو ہے جبکہ رویندر جڈیزہ کی ٹیسٹ بلے بازی کی بات کرے تو وہ اب تک ٹوٹل پانچ ہزار سیٹ سو بہتر رن بنا چکے ہیں اور اپنی خطرناک گیند بازی سے تین سو انیس وکٹ چھٹک چکے ہیں لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ رویندر جڈیزہ آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں اپنی گیند بازی اور بلے بازی سے کیسا کھیل دکھاتے ہیں جبکہ اس ٹیسٹ کے لیے دوسرے ویس پھوٹک آل راؤنڈر کھلاڑی آٹھوے ستھان پر نیتیش ریڈی ہونے والے ہیں جہاں نیتیش ریڈی نے پچھلے مقابلے میں ڈیبیو کیا اور گیند بازی اور بلے باز کے طور پر بھی انہوں نے پہلی پاری میں اچھے رنڈ بنائے اور پھر دوسری پاری میں گیند بازی کرتے ہوئے شاندار وکٹ بھی جھٹکا تو ایسے میں نیتیش ریڈی کا آسٹریلیا کے پچھوں پر ہونا بھارتیہ ٹیم کے لیے فائدے مند ہے کیونکہ وہ تیز گیند باز آل راؤنڈر ہے یعنی کہ آپ کو گیند بازی اور بلے بازی دونوں میں مدد پردان کریں گے تو روہت شرما نے ان کے پچھلے میچ میں پردرشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس میچ میں بھی موقع دیا ہے تو ایسے میں نیتیش ریڈی کو اپنا پردرشن ثابت کرنا ہوگا تاکہ بھوشے میں وہ بھارتیہ ٹیم میں پرمننٹ بنے رہے اس کے بعد آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے تین ایسے خطرناک گیند بازوں کو ٹیم میں موقع دیا ہے جو اپنے گیند بازی سے آسٹریلیا ٹیم کے بلے بازوں کی حالت ٹائٹ کر دیں گے جہاں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز مہا مقابلے کے لیے یورکر کنگ جسپریت بومراہ اور محمد سراج کے ساتھ ساتھ آکاش دیپ کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جہاں نوستان پر جسپریت بومراہ دنیا کے سروشریشت تیج گیند بازوں میں سے ایک ہیں اور بومراہ کی گیند بازی کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہی ہیں ان کی گھومتی ہوئی گیند کسی بھی بلے باز اس کو کھیلنے میں بڑی دکت ہوتی ہے اور یہ ورطمان میں دنیا کے سروشریشت تیج گیند باز ہیں پچھلے میچ میں بھارتیہ ٹیم کی جیت کی سب سے بڑے ہیرو بومراہ رہے تھے انہوں نے پہلی پاری میں پانچ جبکہ دوسری پاری میں تین وکٹ لیے تھے اور اس کے کارن ان کا من آف دھ میچ کا آوارڈ بھی دیا گیا اور آسٹریلیا کو اسی کے گھر میں ہرانے میں بومراہ ہی بھارتیہ ٹیم کے لیے برمہست رہے ایسے میں آسٹریلیا کے بلے بازوں کو ان کی گیند بازی کافی دکتوں میں ڈال سکتی ہے تو وہی محمد سراج کی گیند کو بھی کھیل پانا کسی بھی بلے باز کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے یہ بھی اپنی سٹیک لائن اور لیندھ والی گیند بازی سے کسی بھی بلے باز کو پریشان کر سکتے ہیں پچھلے میچ میں ان کی گیند بازی بھی کمال کی رہی تھی حالانکہ دوسری پاری میں انہوں نے تین وکٹ جھٹک کر آسٹریلیا کو بیک فوٹ پر لا دیا تھا تو ایسے میں تیز گیند بازی پیجوں پر سراج کی گھاتک گیند بازی سے آسٹریلیا کو سترک رہنا پڑے گا وہیں آکاش دیپ کو حال ہی میں کھیلی گئی گھریلو سیرج میں شاندار پردرشن کرنے کا فائدہ ملا اور انہیں بانگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں بھی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا وہیں ابھی تک انہوں نے چار ٹیسٹ مقابلے کھیلے ہیں شاندار گیند بازی کر کے انہوں نے لگاتار وکٹ لیے ہیں اور آکاش دیپ لائن لینڈ سے گیند بازی کر کے دکھائی ہے ایسے میں بھارتیہ ٹیم کی تیز گیند بازی کو ہی اچھی لپردان کریں گے تو دوستوں یہ بھارتیہ کپتان روہد شرما نے دوسرے ٹیسٹ مہا مقابلہ کے لیے وہ گھاتک پلائنگ 11 گھوشت کی ہے جو کی آسٹریلیا کو چکھنا چور کر دے گی حالانکہ روی چندرن اشون حرشت رانہ جیسے کھلاڑیوں کو بھارتیہ ٹیم سے باہر رکھ کر سب کو چونکا دیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پلائنگ 11 صحیح ہے یا پھر کچھ بدلاؤ ہونے چاہیے تھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں جے ہند جے بھارت